دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اکشے کمار کی فلم سیلفی کے کولیکشن کے بارے میں اور ایسا ارکے کی فلم پتھان کے اب تک کے کولیکشن کے بارے میں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اگر سب سے پہلے بات کریں کنگ خان کی فلم پتھان کے کولیکشن کے بارے میں تو دوستو پتھان کو باکس آفیس پر ریلیس ہوئے ایک مہینے سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے لیکن یہ فلم ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے ابھی بھی پتھان باکس آفیس پر اچھی خاصی کمائی کرتی جا رہی ہے سیدار تراندھ کے ڈریکشن میں بنی فلم پتھان جس میں ایسا ارکے کے ساتھ دیپی کا پدو کونو جانی برہم نظر آئے 250 کروڑ کے بجٹ میں بنی فلم پتھان کو باکس آفیس پر آج 32 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور دوستو اس فلم نے سٹارٹنگ کے 30 دنوں میں انڈیا سے نیٹ کولیکشن 521.16 کروڑ کا کر لیا ہے وہیں ورلڈ وائیڈ کی بات کریں تو 1009 کروڑ کا ورلڈ وائیڈ ہو چکا ہے ابھی تک وہیں دوستو بات کریں اکشے کمار کی فلم سیلفی کی تو اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے راج مہتا نے اس فلم میں اکشے کمار کے ساتھ پہلی بار عمران حاشمی نظر آ رہے ہیں ریلیس ہونے سے پہلے دوستو اس فلم کا بز اچھا غاصہ بنا ہوا تھا سب کو لگ رہا تھا کہ اکشے کمار اور عمران حاشمی ہے تو یہ فلم باکس آفیس پر اچھی خاصی اوپننگ لے گی لیکن دوستو ایسا ہوا نہیں دوستو فلم نے فرسٹ اے پر 2.55 کروڑ کا کولیکشن کیا ہے جو بہت ہی برا ہے دوستو تو دوستو سیلفی مووی کو جو اوپننگ ملا ہے وہ اکشے کمار کے فینس کو نراش کرنے والا ہے اب دوستو دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیلفی کے کولیکشن میں کوئی گروت آتی ہے یا نہیں ویسے دوستو آپ نے پتھان اور سیلفی دونوں موویز دیکھی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کونسی مووی آپ کو پسند آئی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں